اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والسلات والسلام علیہ وسلم و مولانا عب القاسم محمد و على اہل بیت تیبین الفاہرین المعسومین المظلومین لا صجمہ بقیت اللہ العظم ارواحنا له الفدا و لعنت الدائمت و لا عادائه مجمعین من يومنا الى قیام يوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ و تعالی فی محکم کتاب اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و رفع بوئیہ علالعرش سلوات پڑھ دے محمد و آلہ اللہ الرحمن الرحیم فروردگار آپ کی وعدات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کی عزان محترم ماہ مبارک رمضان کا پہلا عشر آپ نے اختتام پر پہنچا فروردگار ہماری اس عشرے میں انجام دی جانے والی عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور آئندہ دو عشروں میں بہتر سے بہتر انداز میں اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے ماہ مبارک رمضان کے مسائل آپ کی خدمت میں بیان کیے جا رہے تھے اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ روزہ جو کہ ایک عبادت ہے اور اس کی شرائط میں سے یہ ہے یا ہر اس فرد کے اوپر واجب ہوتا ہے کہ جو آلیو ہو جو بالغ ہو جو اگر لڑکی ہے تو نو سال لڑکا ہے تو پندرہ سال کی عمر چاند کے مہینوں کے حساب سے قمری مہینوں کے اعتبار سے اس کے اوپر روزہ واجب ہو جاتا ہے پس اگر کوئی بالغ نہ ہو تو اس کے اوپر روزہ واجب نہیں ہوگا اسی طرح سے ایک اور شرط جو ہے وہ یہ ہے کہ آقل ہو اکل مند ہو صاحب اقل ہو اگر اگر اقل نہیں رکھتا ہوگا یعنی دیوانہ ہو پاگل ہو تو اس کے اوپر بھی روزہ واجب نہیں ہے تیسرے وہ افراد جو بہوش ہوگا ہے کوئی شخص ہے بہوش ہوگیا بہوش ہوگیا تو فجر کے ٹائم بہوش پڑا ہوگا ہے بہوش ہے بہوش ہے اس کے اوپر روزہ واجب نہیں ہے چوتھا جو ہمارا مبتلاب ہے زیادہ وہ کیا ہے وہ ہے بھوڑا شخص بھوڑے شخص کے اوپر آیا روزہ واجب ہے یا نہیں یہاں پر دو صورتیں ایک صورت یہ ہے کہ یہ بھوڑا شخص جو ہے یہ اصلاً روزہ رکھنا اس کے لئے ممکن نہیں ہے بھوڑا ہپے کی وجہ سے موضوع کیا ہے بھوڑا ہپا بھوڑا ہپے کی وجہ سے اس شخص کے لئے ممکن نہیں ہے روزہ رکھنا اتنا بھوڑا ہو گیا ہے کہ اب یہ روزہ نہیں رکھ پاتا رکھی نہیں سکتا ایک صورت یہ ہے ایک صورت یہ ہے کہ نہیں اس کے لئے زہمت ہے مشکت ہے اگر یہ روزہ رکھے گا تو بڑھاپی کی وجہ سے کیا ہوگی مشکت ہوگی زہمت ہوگی بڑھاپی کی وجہ سے تو کیا کریں کہتے ہیں پہلی صورت میں جب اس رکھی نہیں سکتا تو واجب نہیں ہے لیکن اگر اس کے لئے مشکت ہے تو ایسی صورت میں اس کے لئے ضروری ہے کہ یہ ہر روزے کے بدلے ایک مد تعام جو ہے اسے فقیر کو دینا پڑے گا ہر روزے کے بدلے ایک مد تعام فقیر کو دینا پڑے گا البتہ یہاں کوئی ممکن سوال کرے کہ یہ جو شخص جو ہے یہ ماہ مبارک رمضان کے اندر جو ہے مشکل تھا ہے اس بھوڑے کے لئے سردیوں کے مہینے میں یہ رکھ لے گا بڑھاپا ہے مشکت ہے لیکن سردیوں کے مہینے میں اس کو مشکت نہیں ہوگی اور یہ رکھ سکتا ہے تو کیا اس کے لئے اس کی قضاء کرنا ضروری ہے چھوٹا دن ہوگا بارہ گھنٹے کا دن ہو جائے گا تھنڈا ہوگا پیاس نہیں لگے گی تو کیا اس وقت اس کی قضاء کرنی پڑے گی تو آغاز سستانی فرماتے ہیں احتیاط مستحب یہ ہے کہ اس کی قضاء کرے وہ شخص جو بڑھاپے کی وجہ سے جس کو مشکت ہوتی ہے روزہ رکھنے میں اور جو روزہ نہیں رکھ سکتا بڑھاپے کی وجہ سے دونوں کے لئے احتیاط مستحب کی ونہ پر روزے کی قضاء ہوگی ٹھیک ایک فرماتے ہیں کوئی شخص ہے جس کو پیاس بہت لگتی ہے پانی بہت پیتا ہے ہر تھوڑے دیر میں پیاس ہر تھوڑے دیر میں پیاس کہتے ہیں ایسے شخص کی اوپر بھی روزہ واجب نہیں ہے کہتے ہیں اچھا کہتے ہیں جس شخص کو پیاس لگتی ہے بہت زیادہ پیاس لگتی ہے وہ بھی چند طرح سے ہو سکتے ہیں چار طرح سے ہم اس مسئلے کو فرض کر سکتے ہیں ایک یہ ہے کہ اصلاً ایک شخص ہے جو پیاس کو کسی بھی طرح سے برداشت ہی نہیں کر پاتا ناقابل برداشت ہے اس کے لئے پیاس پیاس لگے گی اس کو ہتمن پانی پینا ہے پانی نہیں پیے گا تو مشکل ہے پڑ جائے گا پس ایک شخص ہے جس کو پیاس تو لگتی ہے لیکن اس کے لئے پیاس ناقابل تحمل ہے ناقابل برداشت ہے دوسرا شخص ہے کہ نہیں وہ تحمل کر لیتا ہے پیاس کو مشکل ہوتی ہے اس کے لئے مشکل ہے لیکن تحمل کر لیتا ہے تو کہتے ہیں یہ شخص جس کے لئے مشکل ہے لیکن تحمل کر لیتا ہے یہ شخص اگر روزہ نہیں رکھتا ہے تو اس کے لئے کیا ہے کہتے ہیں فرماتے ہیں کہ اس کے لئے یہ ہے کہ یہ ہر روزے کے بدلے ایک مددعام فقیر کو دے گا اچھا یہ شخص جس کو پیاس بہت لگتی ہے اگر یہ ماہ مبارک رمضان کے بعد جو ہے اس کی یہ مشکل ختم ہو جائے پیاس لگنا ختم ہو جائے تو کیا اس کی قضا کرنی پڑے گی کہتے ہیں کہ قضا کرنی پڑے گی قضا لازم نہیں ہے اس کے اوپر بھی قضا واجب نہیں ہے صرف ایک متعامی ہوگا پھر ایک اس کے اندر مسئلہ آتا ہے کہتے ہیں کہ احتیاط واجب کی بنابراہ یہ جو پانی جس کو پیاس لگتی ہے کتنا پانی پیئے آپ نے کہا پانی پی سکتا ہے کہتے ہیں روزہ تو کھول لیا اس نے جیسے ہی پانی پیا روزہ تو ہو گیا ختم اب جب روزہ اس کا ختم ہو گیا تو کتنا پانی پیئے پیاس کو بجھانے کے لیے یا پیٹ بھر کے جب روزہ ٹوٹ گیا تو اس نے کہا آپ تو سب راستے کھل گئے کہیں نہیں راستے نہیں کھلے آپ کو صرف اتنی ہی اجازت ملی ہے کہ آپ صرف اپنی پیاس کو بجھانے کے لیے جس کو آپ برداش نہیں کر پا رہے تھے آپ صرف اور صرف اتنا ہی پانی پیئیں گے اس سے زیادہ نہیں پیئیں گے اس کے بعد آپ کو اسی طرح سے اپنی زندگی گزارنی ہے جیسے ایک روزہ دار گزارتا ہے جس طرح سے ایک روزہ دار روزہ رکھتا ہے یعنی آپ نے وہ پانی پی لیا اس کے بعد آپ نے پھر مبتلات روزہ سے بچنا ہے اعتیات واجب کی بنا پر یعنی آپ کچھ نہیں پییں گے یہ کھو گیا تو یہ چل موارد تھے کہ جہاں پر انسان کو روزہ رکھنا واجب نہیں ہے اسی طرح کچھ اور بھی موارد ہے جیسے حاملہ عورت اس کی مختلف کنڈیشن ہے وہ عورت کے جو بچے کو دودھ پلاتی ہے اس کی مختلف کنڈیشن ہے بیمار ہونے کا کسی کو خوف ہو تو اس کی کچھ صورتیں ہیں بہرحال یہ سارے کے سارے مسائل ہیں کہ جہاں پر انسان روزے چھوڑ سکتا ہے ایک سلوات پڑھیں محمد والا ان کی تفصیل اپنی جگہ پہ آئے گی لیکن بلال ہمارے پاس وقت کم ہے تو اس لیے اس کی طرف ہم نہیں جاتے ہیں ہماری گفتگو چل رہی تھی اخلاق انبیاء کے بارے میں انبیاء کی کچھ اخلاقی صفات جو پروردگارِ عالم نے قرآنِ مجید کے اندر ذکر فرمائے آج ہم نے جس آئے کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس کا تعلق سورہِ یوسف سے حضرتِ یوسف کی ایک خصوصیت ایک نہیں کئی خصوصیت اس سورے میں پروردگارِ عالم مختلف مقامات پر ذکر کر رہا ہے حضرتِ یوسف سے آپ سب واقف ہیں کچھ گفتگو پہلے ان کا ایک تعریف بھی ہوا تھا اس اعتبار سے کہ حضرتِ یاکوب کے بیٹے حضرتِ اسحاق کے پوتے اور حضرتِ ابراہیم کے پڑک ہوتے حضرتِ ابراہیم کے اولاد میں سے ہیں والد کا نام کیا ہے یاکوب وہ بھی نبی تھے دادا کون ہے؟ اسحاق اسحاق کس کے بیٹے ہیں؟ ابراہیم کے ان کے دوسرے بھائی بھی نبی تھے وہ تھے اسماعیم ابراہیم کے دو بیٹے تھے دونوں نبوت دونوں کی نسل میں آئی ابراہیم کی نسل سے جو اسماعیل تھے اسماعیل سے رسولِ خدا اور وہاں سے جو ہے وہ حضرتِ موسیٰ اور یہ حضرتِ یوسف یہ سب حضرتِ اسحاق کی نسل سے تو تاریخ میں ملتا ہے تاریخِ قرآن بھی ہے اور تاریخِ انبیاء بھی ہے جنابِ یاکوب کے بارہ بیٹے تھے پروردگارِ عالم نے بارہ بیٹے جنابِ یاکوب کو عطا فرمائے اور انہی بارہ بیٹوں میں سے ایک بیٹا جنابِ حضرتِ یوسف تقریباً ایک سو دس سے ایک سو بیس سال آپ کی مدتِ حیات نقل ہوئی ہے مرہومِ تبرسی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب یوسف کی رہلت ہوئی تو مصر کے لوگوں میں اختلاف ہو گیا ہر گروہ ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ ہم یوسف کو اپنے ساتھ اپنے علاقے میں دفن کریں یوسف محبوب تھے یوسف نے ان کو حیات عطا کی تھی وہ کہتی کہ زمانے میں جنابِ یوسف کی جو حکمتِ عملی تھی جنابِ یوسف نے وہ جو بردہ فروشی جو خلاموں کو کی فرود و فرود خرید و فروغ اور وہ بہت سارے مسائل کی وہاں پہ اصلاح کی تھی لوگوں کے دلوں میں اور کی محبت تھی جنابِ یوسف کے ماننے والوں میں اختلاف ہو گیا ہر کوئی چاہتا تھا کہ وہ یوسف کو اپنے قبیلے کے اندر کو ایک سنگِ مرمر کے صندوق میں رکھ کر دریائے نیل کے اندر دفن کر دیا جب بعد میں حضرتِ موسیٰ آئے تو حضرتِ موسیٰ نے جنابِ یوسف کا جنازہ نکالا ہے اور فلسطین میں اس وقت فلسطین کے اندر جنابِ یوسف کی قبر موجود ہے ناپلوس کے اندر بیت المقدس کے قریب جنابِ یوسف کی قبر حضرتِ موسیٰ نے آ کر اس مقام پر تعمیر کی الوطہ یہ تاریخ میں پہلی دفن نہیں ہوا حضرتِ آدم کی قبر بھی کہاں سے کہاں پہنچی میت نجف پہنچی وہ کون لے کر آیا کس نے دفن گیا حضرتِ نون تو یہ سلسلہ پہلے ہوتا رہا ہے قرآن میں تقریباً ستائیس مرتبہ پروردگارِ عالم نے جنابِ یوسف کا ذکر کیا اور یہ بارویں بارہ مرتبہ تقریباً آپ کا نام آیا ہے جنابِ بارویں سورہ جو خود حضرتِ یوسف کے نام سے قرآنِ مجید کی سورہِ یوسف کہ جس میں ابتدا سے انتہا تک جنابِ یوسف کی داستان موجود ہے کہ جنابِ یوسف کون تھے کہاں پیدا ہوئے کس طرح سے آپ کے ساتھ کیا کیا مسائی اور مشکلات گزری اور کس طرح سے آپ مصر پہنچے اور پھر مصر کے اندر آپ کس مقام پر پہنچے وہ پوری داستان جو ہے جنابِ یوسف کی پروردگارِ عالم نے سورہِ یوسف کے اندر ذکر لی اور پھر پروردگارِ عالم اسی سورے کے اندر بتاتا ہے کہ پروردگار کو جنابِ یوسف کو مخلصین و صدقین صدقین و محسنین کے عنوان سے یاد کیا اور پروردگار عالم نے یوسف کو خوابوں کی تعویل کا علم عطا کیا یہ جو خواب کی تعویل ہے یہ سچ ہوتی ہے اگر کوئی کرنے والا ہو اگر کوئی کرنے والا ہو تو یہ سچ ہوتی ہے یعنی اس کے اوپر اعتماد بھی کیا جا سکتا ہے حضرتِ یوسف کو پروردگار عالم نے جو علوم عطا کیے ان میں سے ایک علم کیا تھا خواب کی تعویل جانتے تھے جنابی یوسف کے آپ قصوں میں دیکھیں قرآن مجید کا متعلق کریں تو جنابی یوسف نے کئی تعویلات زندان میں بیٹھ کر بیان کی جس کا اثر یہ ہوا کہ آخر کار وہ جب وہاں کے بادشاہ نے خواب دیکھا ساتھ گائیں جو ساتھ گائیں کو کھا رہی ہیں اور پھر وہ ایک مفصل خواب تو اس وقت ایک غلام کو یاد آیا کہ میں جب زندان میں تھا تو یوسف نے مجھ سے کہا تھا جب میں نے خواب میں دیکھا تھا تو یوسف نے کہا تھا تم ازاد ہو جاؤ گے اور بادشاہ کی خدمت میں ہو گے اور یوسف نے مجھ سے کہا تھا کہ بادشاہ کے سامنے میرا ذکر بھی کرنا لیکن وہ غلام بھول گیا اب جب بادشاہ کو مشکل پیش آئی تو اسے دوبارہ یاد آیا کہ بادشاہ جب بادشاہ کے وزارہ اور اس دربار میں موجود لوگ بادشاہ کے خواب کی تعویل نہیں بیان کر سکے ساری انہوں نے جتن کر لیے تو اس غلام نے کہا کہ ایک جیل کے اندر زندان کے اندر ایک قیدی تھا جس کا نام ہے یوسف اور اس نے مجھے میرے خواب کی تعویل بتائی تھی اور وہ سچ تھی کہا اس کو بتاؤ اس کو بلاؤ تو جنابی یوسف نے اس وقت پھر ایک شرط رکھی دی جنابی یوسف آئی گی یاد جنابی یوسف نے کہا کہ دیکھو میرے اوپر الزام لگایا گیا جنابی یوسف کے اوپر ایک بد دیانتی کا الزام ایک الزام تھا کہا کہ وہ جتنی بھی عورتیں تھیں ان کو بلاؤ دربار میں اور ان سے پوچھو کہ حقیقت کیا ہے وہ ساری عورتوں کو بلائیا گیا جب سب عورتوں سے یوسف کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے سب نے کہا کہ یوسف بے قصور ہے یوسف تو ایک پاک صاف انسان ہے اور جب انہوں نے گوائیاں دیں تو زلیخہ وہاں بیٹھی ہوئی تھی خاموش وہ بھی پھٹ پڑی کہا کہ ہاں یہ سارا کا سارا مسئلہ جو تھا یہ سب میرا جال بچھایا ہوا تھا یوسف کا اس میں کوئی قصور نہیں تھا یوسف کی پاکیزگی کا اعلان ہوا جنابی یوسف دربار میں آئے جنابی یوسف نے اس پورے اس خواب کی تعویل بیان کی اس کا حل بیان کیا جنابی یوسف کو وزیر خوراک بنا دیا گیا آپ نے اس آرہ سسٹم چودہ سال کا سات سال خوشحالی کے سات سال قہد کے جنابی یوسف نے اپنی حکمت عملی کے ساتھ گزارے یوسف شخصیت تھا عزیز مصر بنا پہلے مشاور اور مشاور سے ترقی کرتے کرتے عزیز مصر کے مقام پر جنابی یوسف پہنچے تو قرآن مجید نے مفصل جنابی یوسف یوسف کا واقعہ بین کیا ہے آپ نے خواب دیکھا سورج چاند ستارے یہ یوسف کون ہے یوسف جب ابتدا میں تھے اپنے گھر میں تھے اپنے والد کے ساتھ تھے تو جنابی یوسف نے خواب دیکھا خواب میں کیا دیکھا دیکھا کہ گیارہ سورج چاند اور گیارہ ستارے ہیں جو جنابی یوسف کو سجدہ کر رہے ہیں جب اس خواب کو دیکھا تو اپنے بابا کو بتایا اللہ کے نبی کو یاکوب کو کہ بابا میں نے ایسا خواب دیکھا تو جناب یاکوب نے کہا بیٹا یہ اپنے بھائیوں کو مت بتانا یہ اپنے بھائیوں کو نہیں بتانا کیونکہ وہ تم سے حسد کرتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ تم انہیں یہ خواب بیان کرو وہ تمہیں نقصان پہنچا دیں تعویل جناب یاکوب نے نہیں کی اس کی تعبیر کیا تھی اس کی تعبیر کب ہوئی اس کی تعبیر اس وقت ہوئی کہ جب جناب یوسف کے پاس جب وہ عزیز مصر بن گئے آپ کے والدین آئے آپ کے بھائی آئے اس وقت جناب یوسف نے اپنے تخت کے اوپر اپنے والدین کو بٹھایا والد اور خالہ والدہ تو نہیں تھی خالہ کو یہاں پر والدین کے اندر استعمال کیا وہ رفعہ آباوی ہے باپ اور خالہ ان سے کہا کہاں بیٹھے ہیں علال ارش ارش کے اوپر بیٹھے ہیں تخت کے اوپر بیٹھے ہیں کہ جو مخصوص تھا حاکم کے لئے تو اب جب یوسف اپنی پوری شان و شوقت کے ساتھ اپنے لباس کے اندر وہاں پہنچے تو روایت یہ کہتی ہے کہ باپ خالہ اور گیارہ بیٹے یہ سب کے سب سجدے میں چلے گئے وہ خواب جو جناب یوسف نے بچپن میں دیکھا تھا وہ جو بچپن میں دیکھا تھا کہ سورج چاند اور گیارہ ستارے جو ہیں وہ سجدہ کر رہے ہیں مجھے اس کی تعویل کب ہوئی ایک مدت گزر جانے کے بعد مصر میں جناب یاکوب آتے ہیں جو سورج کے مقام پر ہیں خالہ ہیں جو چاند کے مقام پر ہیں اور گیارہ ستارے جو ان کے بھائی ہیں وہ سجدے میں جا رہے ہیں الوکتہ یہ سجدہ کہتا ہے یوسف کو نہیں تھا یہ سجدہ ویسے ہی ہے جیسے سجدہ آدم کے لیے ہے جیسے آدم کو سجدہ کیا تھا تو وہ آدم کو سجدہ نہیں تھا وہ اللہ کے حکم کے اوپر سجدہ کیا جا رہا تھا ایک سلوات پڑھے محمد والم تو یہاں پر پروردگار عالم چند خصوصیات جناب یوسف کی چند اخلاقی صفات جو اس سورے کے اندر نکل کر رہے ہیں میں سے ایک اہم ترین خصوصیت جو ہے وہ کیا ہے وہ ہے والدین کے سامنے توازو والدین کے سامنے جھکنا والدین کا احترام کرنا اس مسنت پر بٹھانا کہ جس مسنت پر غیر حاکم نہیں بیٹھتا اس عرش پر بٹھانا حب قرآن مجید کا اگر ہم مطالعہ کریں تو قرآن مجید کے اندر والدین کے احترام پر بہت مفصل پفتگو ہے پروردگار عالم اپنے حکم کے بعد اپنے احترام کے بعد اپنی توحید کے بعد اگر کسی کا ذکر کرتا ہے تو وہ والدین کا ذکر کرتا ہے قبل والدین احسانہ والدین کے ساتھ احسان کرو والدین کے ساتھ نیکی کرو والدین کے سامنے جھکو اپنے کاندھوں کو جھکاؤ اکڑ کے نہیں چلا والدین سے تو قرآن و احادیث کے اندر اس مسئلے کو بقائدہ مفصل طور پر ذکر کیا ہے والدین کا احترام حضرت یوسف کے والدین جب مصر آئے ہیں تو جناب یوسف جو کہ عزیز مصر ہیں انہوں نے کہا کہ اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا اپنے والدین کو عرش پر لے گئے احترام کیا تعظیم کی تو بس قرآن مجید جو سورہ یوسف کے اندر جناب یوسف کی ایک خصوصیت بیان کر رہا ہے وہ کیا کہا کہ والدین کے سامنے چھک جانا والدین کی تعظیم کرنا والدین کا احترام کرنا انسان کسی بھی مقام پر فائز ہو جائے انسان نبی و نبوت کے مقام پر بھی فائز ہو جائے اس کی ذمہ داری والدین کی نسبت سے ختم نہیں ہوتی انسان دنیا کے کسی منصب پر بھی پہنچ جائے کہا اگر تمہارے ماں باپ تمہارے سامنے آ جائے تو تمہیں چھکنا ہے ان کا احترام کرنا ہے ان سے آگے نہیں پڑھنا ان کے سامنے بولنا نہیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے ان کی توہین ہو تو حضرت یوسف کے جو عزیز مصر ہیں اس مقام و مرتبے پر فائز ہیں وہاں اس مقام پر اپنے والدین کا احترام کرتے ہیں اور اس مقصوص عرش کے اوپر اپنے والدین کو بٹھا دیں یہ جناب یوسف کی پہلے خصوصیت کہ تم کہیں پہ بھی پہنچ جاؤ تمہاری ذمہ داری کیا ہے والدین کیا ہے احترام بے احترامی نہیں ہونی چاہیے حضرت یوسف نے یہاں ہے احترام کیا ہے بعض روایتوں کے مطابق اسی سفر میں اگر آپ نبوت کے سلسلے کو دیکھیں تو پھر حضرت یوسف سے یہ سلسلہ نبوت آگے نہیں بڑھا بلکہ حضرت یوسف کے بھائی لاوی ان کی اولاد میں پھر نبوت آئی لاوی کی اولاد یہاں معصوم امام فرماتے ہیں اس کا کیا سبب تھا کہ اس کا سبب یہ تھا کہ جب جناب یوسف کے والدین شہر کے باہر پہنچے تھے اور یوسف اپنے سواری کے اوپر ان کے استقبال کے لیے پہنچے تھے تو وہاں انہوں نے اتڑنے میں تھوڑی سی تاخیر کی تھی ماباک کے احترام میں اتڑنے میں تھوڑی سی تاخیر کی کہا فرشتہ آیا فرشتہ نے کہا اے یوسف اپنا ہاتھ آگے کرو ہاتھ آگے کیا ہاتھ سے نور نکلا نور چلا گیا آسمان کی طرف کہا یہ نور کیسا تھا کہا یہ نور نبوت تھا یہ نور نبوت تھا وہ جو ذرہ سی تاخیر ہوئی تھی نا ماباب کے سامنے کہا اس کا اثر یہ ہوا کہ اب تمہاری نسل کے اندر نبوت نہیں ہوگی اس کے مقابلے میں لاوی کہ جس نے تمہاری جان بچانے کی کوشش کی تھی کہا تھا اس کو چھوڑ دو اس کو مت مارو اب پروردگارِ عالم نے اس کی نسل کے اندر نبوت کو قرار دیا ایک سلوان پڑے محمد والد یہ والدین کا مرتبہ ہے کہ اگر ایک ذرہ برابر کوتا ہی ہو جائے گناہ نہیں کیا توہی نہیں کی صرف سوچا تھا بھی اتڑنے میں کوتا ہی تو پروردگارِ عالم نے نبوت کو آگے نہیں بڑھایا منتقل کر دیا لاوی ڈسس پہ بہران ایک صفت والدین کا احترام حضرتِ یوسف کی دوسری صفت جو بہت اہم صفت ہے وہ ہے ماف کرنا مافی اف درگزشت درگزر بہت اہم صفت ہے اسلام میں بہت زیادہ اس صفت کی تعاقید کی گئی ہے اگر ہم اپنی زندگی میں اس صفت سے کام لیں تو بہت سارے مسائل ہمارے حل ہو جائیں انتقام لینے میں وہ مزہ نہیں ہے جو ماف کرنے میں ہے انسان کبھی کر کے دیکھیں انتقام میں وہ مزہ نہیں ہے وہ مقام نہیں وہ مرتبہ نہیں ہے جو ماف کرنے میں ہے روایت کہتی ہے جو ماف کرنے میں مزہ ہے وہ انتقام میں لینے میں نہیں ہے اللہ نے اپنے بندوں پر دروازہ کھولا ہے پروردگار نے خود کہہ کیا کہتا ہے پروردگار عالم سب سے بڑا ماف کرنے والا کون ہے پروردگار ہے ہم کتنے گناہ کرتے ہیں اور اس کے بعد پروردگار کی بارگاہ میں جاتے ہیں پروردگار کیا ہم سے انتقام لیتا ہے کیا تم نہیں چاہتے کہ پروردگار عالم تمہیں معاف کر دے تمہیں اچھا نہیں لگتا جب ہم اپنے لیے یہ چاہتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں معاف کر دے اور ہم اس سے کہتے ہیں کہ پروردگار ہے تو غفور الرحیم ہے ہم گناہ کر رہے ہیں معاف کر دے تو عزیزان محترم پروردگار بھی ہم سے چاہتا ہے کہ ہم بھی اس کے بندوں کو معاف کر دے بہترین اخلاق یہی تو ہے جو تم دوسروں کے لیے چاہتے ہو یا جو اپنے لیے پسند کرتے ہو جب تم اپنے لیے چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کر دے تو تم بھی دوسروں کے لیے یہی پسند کرو کہ تم بھی دوسروں کو معاف کر دو کہ تمہیں پسند نہیں ہے اچھا نہیں لگتا پروردگار عالم تم کو معاف کر دے ہمیشہ پروردگار عالم کی رحمت اس کے غزب پر سبقت رکھتی ہے پروردگار کی رحمت پہلے آتی ہے غزب بعد میں آتا ہے وہ کہ جس کی رحمت اس کے غزب کے اوپر سبقت رکھتی ہے غزب نہیں آتا پروردگار کی رحمت آگے آ جاتی ہے اسی رحمت کا لازمہ کیا ہے معاف کرنا جب رحمت آگے آتی ہے تو پروردگار عالم اپنے بندوں کو معاف کر دیتا ہے قائزان مہترم اس کی صفات میں سب سے زیادہ جن صفات کا ذکر ہوا ہے پروردگار کی کتنی ساری صفات ہیں لیکن جس صفت کا سب سے زیادہ ذکر ہوا ہے یا جن صفات کا ان میں ایک صفت ہے غفور الرحیم کبھی اکیلے بھی استعمال ہوئی ہے کبھی یہ دونوں ایک ساتھ غفور اور رحیم وہ رحیم ہے اس کی رحمت ہر جگہ پر ہے معاف کرنے والا ہے غفور ہے اور اہلِ بیت علیہ السلام کیا ہے مذہرِ رحمتِ پروردگار جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ پروردگارِ عالم معاف کر دیتا ہے اسی طرح اہلِ بیت علیہ السلام بھی بدلہ نہیں لیتے معاف کر دے اہلِ بیت کی رحمت جلوہ افروز ہوتی ہے ان کی رحمت پہلے آتی ہے غزب بعد میں آتا ہے مولا کائنات امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں الافو اف اف یعنی معاف کرنا الافو تاج المقارب معاف کرنا کیا ہے فرماتے ہیں اخلاقی صفات کی زینت ہے جو اخلاقی صفات ہے نا صفات حسنہ کہا اگر ان صفات حسنہ کی زینت کے بارے میں پوچھا جائے کہ کیا ہے تو مولا کائنات فرماتے ہیں الاف اف معاف کرنا کف صفات حسنہ میں سب سے اچھی چیز جو ان کی زینت ہے وہ کیا ہے وہ ہے معاف کرنا الوقتہ یہ ایک بات ہمارے ذہنوں میں رہے ہیں ممکن ہے کسی کے ذہن میں سوال آئے کہ بھائی کب تک معاف کریں گے ایک آدمی کو بار بار غلطی کرتا ہے معاف کر دیتے معاف کر دیتے معاف کر دیتے امام سجد علیہ السلام فرماتے ہیں سلوات پڑی ہو امام فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی بدی کرے کوئی برائی کرے تو تمہیں چاہیے کہ اسے معاف کر دو لیکن اگر تم جانتے ہو کہ اسے معاف کرنا تمہارے لئے نقصان کا باعث ہے تو تمہیں اختیار ہے معاف کرو یا نہ کرو اگر تم جانتے ہو کہ میں اس کو معاف کروں گا دیکھیں کہ مجھ نقصان پہنچائے گا تو تمہیں اختیار ہے لہذا رسول خدا خود فرماتے ہیں کہ بہترین اخلاق کیا ہے معاف کرنا دنیا کو بہترین اخلاق کیا ہے معاف کرنا معاف کر دو لیکن ہاں اگر تم یہ سمجھتے ہو اب معاف کرنا اپنے لئے نقصان دے ہے تو پھر معاف نہ کرو اس کی سزا دو اس کو نکال دو مثلا آپ کے ساتھ کوئی نقصان پہنچا رہا ہے آپ کو ایک دفعہ معاف کیا دو دفعہ معاف کیا تین دفعہ معاف کیا اب اگر آپ اس کو معاف اس معنی میں معاف نہیں کرتے آپ کہتے ہو کہ جی آپ جا سکتے ہیں خدا حافظ تو اس میں آپ انسان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کہ میں نے اس کے ساتھ ظلم تو نہیں کر دیا نہیں معاصم فرماتا ہے اگر تم دیکھ رہو کہ اب یہ تمہاری لئے نقصان دے ہو رہا ہے تو اب تمہیں اختیار ہے تم اسے معاف کرو یا معاف نہ کرو اب تم دیکھ رہو یہ بار بار تمہیں نقصان پہنچا رہا ہے تو اب اس سے خدا حافظ بہترین راستہ تو قرآن مجید میں حضرت یاکوب اور حضرت یوسف کا جو واقعہ پروردگار عالم نقل کرتا ہے اس کے اندر بھی اس صفت کا پروردگار بیان پر ہو رہا ہے کہ جناب یوسف کے بھائیوں نے کتنی بے رحمی کے ساتھ جناب یوسف کے ساتھ جو ان کی بے رحمی تھی کہ جناب یوسف کو لے کر گئے چالیس سال تک چالیس سال تک اپنے باپ سے جناب یاکوب سے دور رہے کیا کیا کہا لے جا کے کونے کے اندر ڈال دیا ماننا چاہتے تھے آخر میں تیپ آیا کہ کونے میں ڈال دیتے ہیں جب کونے میں ڈالا تو وہاں سے اتفاق سے کافلے کا گزر ہوا کافلے والے آئے انہوں نے ڈھول ڈالا پانی کے لیے باہر نکلے یوسف جب انہوں نے دیکھا کافلہ ہے تو یہ آ کر کہنے لگی یہ ہمارا غلام ہے جھگڑا ہوا انہوں نے کہا ٹھیک ہے غلام ہے تو ہمیں بھیج دو تھوڑے سے پیسے بھی لیا ان سے اور ان کے کپڑوں پہ خون لگا کے باپ کے سامنے رکھ دیا اب حضرت یوسف نے ان کی وجہ سے کتنی تکلیفیں اٹھائیں غلام بنے پھر آزاد ہوئے پھر اس کے بعد زندان میں گئے تو حضرت یوسف نے اتنی بے رحمی چالیس سال تک اپنے بابا کے سے دور رہے لیکن تاریخ کہتی ہے کہ جناب یوسف کے بھائیوں نے آ کر جب جناب یوسف سے معافی مانگی دیکھیں گناہ کیسا تھا نہ بڑا گناہ تھا ایک نبی کی روتے روتے آنکھیں چلی گئے حضرت یوسف کے بھائیوں نے آ کر جب معافی مانگی کہ ہمیں معاف کر دو تو جناب یوسف نے فوراً معاف کر دیا آج کوئی ملامت تم پر نہیں آج کوئی ملامت خدا تمہیں بخش دے اور وہ جناب یوسف نے انہیں معاف کر دیا تو پروردگار عالم جناب یوسف کی اس صفت کا اس قرآن مجید کے اندر اس سورے میں ذکر کر رہا ہے یوسف کی ایک صفت کیا ہے معاف کرنے والا چلی معاف کر دیتا ہے فوراً معاف کر دیتا ہے جنہوں نے اتنا ظلم کیا جو یوسف کے باپ سے جدائی کا سبب بن رہا ہے دونوں کو دو نبیوں کو جنہوں نے تکلیف موجائی لیکن جناب یوسف نے فوراً معاف کر دیا اور جب یہیں اولاد پلٹ کا جناب یاکوب کے پاس آئی اور انہوں نے اقرار کیا کہ ہم نے آپ سے جھونٹ بولا تھا جناب یوسف جو ہے وہ وہاں موجود ہے اور یہ اور وہ ساری داستان بیان کی اور پھر ان سے کہا کہ بابا ہمیں ہمارے لئے اللہ سے معافی مانگیں ہمارے لئے اللہ سے معافی مانگیں وہ اللہ کا نبی جو چالیس برس تک اپنے بیٹے کے لئے روتا رہا جس کی آنکھیں سفید ہو گئیں اب یزت اینہ جس کی آنکھیں سفید ہو گئیں چالیس برس کے بعد جب بچوں نے آ کر یہ کہا کہ اے بابا ہمارے لئے اللہ سے معافی مانگیں تو کیا کہا میں انکریم تمہارے لئے معافی مانگوں گا پروردگار ارحم الرحمین ہیں کہتے ہیں کہ جمعہ رات آنے میں چند دن تھے شب جمعہ آئی جناب یاکوب نے دعا مانگی پروردگار آدم نے معاف کر دیا یہ اللہ کی صفت بندوں کے اندر بھی ہے لہذا معالی کائنت فرما رہے ہیں کہ ہمارے اندر یہ اف ہونا چاہیے درگزر ہونا چاہیے فتح مکہ ہوئی آٹھ حجری میں رسول خدا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں آ کر قریش سے خطاب کیا توجہ کی دیکھا اللہ کا نبی آیا مکہ میں کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں مکہ والوں سے کتنے پتھر بڑھ ساتے تھے کیا کچھ نہیں کہتے تھے اللہ کا نبی اس مکہ کو چھوڑ کر چلا گیا جب مکہ واپس آئے فتح مکہ ہوئی اور واپس پہنچے تو اب آنے کے بعد قریش سے خطاب کیا اور کیا کہا کہا کہ میں تمہارے سسلے میں کیا حکوم کروں گا تمہارا کیا خیال ہے تمہارا کیا خیال ہے کہ اب میں کیا حکوم کروں گا تو قریش کے لوگوں نے کہا کہ خیرن اخن کریم وپنو اخن کریم کہا کہ تم کریم بھائی ہو تم کریم بھائی کے بیٹے ہو اچھا ہی کرو گے رسول خدا سے وہ کفار مکہ کہہ رہے ہیں تم کریم کی اولاد ہو تم خود کریم ہو کریم کے بیٹے ہو تم اچھا کرو گے کہا اللہ کے نبی نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ویسا ہی کروں گا جیسا میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا حضرت یوسف نے کیا کیا تھا حضرت یوسف نے فوراں معاف کر دیا تھا یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب کفار مکہ کو مشرقین مکہ کو معاف کر رہے ہیں تو حضرت یوسف کی اس صفت یعنی معاف کرنا اس کو استفادہ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جیسا میرے بھائی یوسف نے کیا تھا آج میں بھی ویسا تمہارے ساتھ کروں گا میں تمہیں معاف کر دوں گا اور پھر اسی آیت کو پڑھا لا تصریب علیکم اليوم آج کوئی تمہاری سرزنش نہیں کرے گا معاف اب یہاں تاریخ بتاتی یعنی پھر اس کے بعد ایک آواز بلند ہوئی کیا فرمایا رسول خدا نے فرمایا اليوم یوم المرحمہ آج رحمت کا دن ہے آج رحمت کا دن ہے لا للملحمہ آج انتقام کا دن نہیں ہے رسول خدا فرما رہے ہیں اليوم یوم المرحمہ آج رحمت کا دن ہے آج انتقام کا دن نہیں ہے اسی دوران ایک سردار تھا مسلمانوں کا سعاد ابن عبادہ انساری جس کے ہاتھ میں پرچم ہے علم ہے وہ مکہ میں داخل ہوا پرچم اسلام اس کے ہاتھ میں ہے اور آواز دی آج انتقام کا دن ہے اليوم یوم المرحمہ ایک مہاجر نے آ کر رسول خدا کو خبر دی کہا کہ سعاد ابن عبادہ انساری جو ہے وہ کہہ رہا ہے آج انتقام کا دن ہے آج انتقام کا دن ہے رسول خدا نے امیر المومنین کو بلائے کہا جا کر اس سے علم لے دو آج انتقام کا دن ہے آج رحمت کا دن ہے امام حسن مشتوبہ مظہر ہے افق درگزشت کیسے کیسے افراز شام سے آتے تھے امام حسن مشتوبہ کی شان میں جسارت کرتے تھے توہین کرتے تھے جب سب کچھ کر دیتے تھے تو امام اس سے کیا کہتے تھے آ کر سلام کرتے تھے معافی مانتے تھے اور کہتے تھے کہ بھائی مہمان ہے مسافر ہے آجا خدمت کرو امام نے بدلہ نہیں لیا معاف کرتے تھے ایک جنگ کے اندر مالک اشتر ایک دشمن کو اسیر کر کے لے کر آیا قتل نہیں کیا قتل کر سکتے تھے قتل نہیں کیا لے کر آیا رات کی تاریخی میں وہ دشمن دعا کر رہا ہے پروردگار سے پروردگار اس رات کو اتنی تونانی کر دے کہ صبح ہی نہ ہو نہ صبح ہو نہ میں مروں یہ کلمات جنب مالک اشتر کے کانوں میں پڑے اگلے دن صبح ہوئی امیر المومنین کی خدمت میں اس کو لے کر گئے اس کی سفارج کی کہ اس کچھ پڑ دیا جائے یوم یوم مرحمت رحمت اف درگزر بخشش یہ اہل بیت علیہ السلام کا اثر ہے یہ ہے انبیاء کی صفت کہ لوگوں کو معاف کر دیتے جنب یوسف کی ایک اور صفت جو اس سورے کے اندر بیان کی ہے وہ کیا ہے وہ ہے اللہ پر بھروسہ اللہ پر بھروسہ وَمَا عُبْرِعُ نَفْسِ إِنَّا النَّفْسَ لَعْمَارَةٌ بِسُو إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّا رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ اپنے نفس کو بری و ذمہ نہیں کرتے کہ میرا نفس اتنا پاک و پاکیزہ ہے کہ میں کوئی گناہ نہیں کر سکتا نہیں بلکہ اللہ کا نبی کہتا ہے مگر یہ کہ میرا رب جو ہے وہ رحمت کرے مجھ پر یعنی میرا جو پورا کا پورا اعتماد ہے وہ کس کے اوپر ہے اللہ کے اوپر میں کچھ نہیں میں کچھ بھی کرلوں میرے قدم کہیں پہ بھی ٹکمکا سکتے ہیں جب تک کہ میرا رب ہے جس پر میرا بھروسہ ہے جس پر میرا اعتماد ہے اگر وہ ہے تو پھر کچھ نہیں ہوتا ایمان کے جو بنیادی چیزیں ہیں ایمان کے لیے ان میں سے ایک چیز کیا ہے ان میں سے ایک یہی ہے اللہ کے اوپر بھروسہ کرو اپنے امور کو اللہ کے اوپر بھروسہ کرو اللہ کے سامنے تسلیم ہو جاؤ اللہ کی رضا پر راضی ہو جاؤ توقل اللہ اللہ پر بھروسہ کرو اللہ ہر چیز کو تم سے دور کر دے گا دنیا کی کوئی طاقت تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گی امام سجاد کے پاس عبد الملک ابن مرمان کو پتا چلا کہ سیدہ سجاد کے پاس رسول خدا کی تلوار ہے کسی شخص کو بھیجا کے یہ تلوار لے جائے خط لکھا کہا کہ یہ تلوار دے دیجئے اور جو چاہیئے مجھ سے مانگے میں آپ کو فوراں مل دوں گا امام نے منع کر دیا کہانی دیتا پھر دوبارہ دھمکی آمیز خط لکھا کہا کہ اگر نہیں دیں گے تو میں آپ کے حقوق ختم کر دوں گا اور میں آپ سختیوں میں آ جائیں گے مشکلات میں آ جائیں گے امام نے جواب میں لکھا کہ خدا نے خود اپنے ذمہ لیا ہے کہ وہ ہر پریزگار کو نجات دلائے گا یہ کیا ہے یہ خدا پر بھروسہ ہے کہ مجھے تجھ سے کوئی خوف نہیں ہے پروردگار عالم نے اس کی ذمہ داری لی ہے وہ نجات دے گا اور وہ روزی وہاں سے دے گا جہاں سے تم گمان بھی نہیں کر سکتے پروردگار عالم دور کرتا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے پروردگار عالم اس نے ذمہ داری لی ہے وہ نقصان پہنچانے والوں سے بہتر حفاظت کرنے والا ہے اگر بھروسہ کرنا ہے تو اس پر کرو لہٰذا حضرت حضرت یوسف اعلان کر رہے ہیں کہا کہ میں اللہ پر بھروسہ کرنا ہوں میرا نفس نفس تو انسان کو کہیں پر بلے جا سکتا ہے وہ پروردگار ہے کہ جس نے یوسف کی عزت رکھی یوسف کو بچایا اور اس معصوم بچے نے آ کر یوسف کی اسمت پر گواہی تھی یوسف کی پاکیزگی پر گواہی تھی کہ دیکھو یوسف کی کمیز پیراہن کہاں سے پھٹی ہے آگے سے یا پیچھے سے اگر پیچھے سے پھٹی ہے تو بے گناہ آگے سے پھٹی ہے تو گناہگار جب دیکھا گیا تو کمیز پیچھے سے پھٹی تھی یہ ہے اللہ کا نبی جو اللہ کے اوپر بھروسہ کرتا ہے اللہ پر توقل کرتا ہے اور یہ نہیں کہتا کہ میرا نفس میں اپنے اوپر نہیں اللہ کے اوپر میں کچھ نہیں ہوں جو کچھ ہے اللہ ہے بھائی زیادہ مطرم انسان اپنی زندگی میں کبھی بھی کسی بھی مقام پر پہنچے اپنے آپ کو اس غلط فہمی میں امتلا نہ کرے کہ ہم ہیں ہم کچھ نہیں ہیں جو کچھ ہے پروردگار ہے اللہ کے اوپر توقل کرو اللہ پر بھروسہ کرو اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کسی کی ضرورت نہیں ہوتی کسی کی ضرورت نہیں ہوتی حسین ابن علی نے اللہ پر بھروسہ کیا تھا حسین اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ حسین نے اپنے سارے عمور اللہ کے سو گھڑ کر دیا توقلتو علی اللہ وَمَنْ يَتَوَقَّلْ عَلَى اللَّهِ فَأُوَحَسْو جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے حسین کربلا میں آئے فردگار نے کہا قربانی دینی ہے حسین نے قربانیاں دینا شروع تھی ایک سے بڑھ کر ایک قربانی میرا مولا حسین دے رہا ہے ایسی ایسی قربانی ہے تاریخ نے لکھا جو ساری قربانیاں دے چکے تو ایک مرتبہ مقتل کے اندر آواز ہوج رہی ہے حَلْ مِنْ نَاصِرِنْ يَنْسُرْ لَا حَلْ مِنْ مُغْيْسِنْ يُغْيْسُ لَا چند مرتبہ میرے مولا حسین نے کربلا کے مقتل میں اس سے غاصہ بلد کیا ہے آخری دفعہ جب بلد کیا ہے نا تو تاریخ کہتی ہے ایک مرتبہ جب خیمے کے قریب گئے ہیں اور خیمے سے خداحفظی کی ہے تو بیوی مہا پر مستوران میرے مولا حسین کو چاروں طرف سے گھیڑ لیتی ہے آنے کی اجازت نہیں دیتی کنیزوں نے گھیرہ ہاتھوں میں ٹوٹے ہوئے نیزیں ہیں تلواریں ہیں کہا مولا آپ کو نہیں اجازت دیں گے ہم جائیں گے کنیزے کہہ رہی ہیں کہا تم پر جہاد واجب نہیں ہے ہاں عزیزوں کس طرح سے میرا مولا حسین مقتل میں آیا ہے کس طرح سے اپنی سکینہ کو اس کی ماں کے حوالے کر کر حسین مقتل کی طرف روانہ ہوا مجھے نہیں معلوم لیکن تاریخ کہتی ہے ایک مرتبہ کربلا کے میلان میں حسین جنگ کرتے کرتے ایک مقام پر گھڑے ہوئے اپنے زخموں کو صاف کر رہے تھے کہ ایک ملون نے ایسا پتھر مارا میرے مولا حسین کی پیشانی پر لگا مولا حسین پر ہر طرف سے حملہ ہونا شروع ہوا ایک مرتبہ حسین کی سواری ایک نشیبی زمین کی طرف پڑھنا شروع ہوئی تاریخ کہتی ہے نشیبی زمین کی طرف گئی ادھر سے جب زینب نے آ کر دیکھا تو بھائیا دکھائی نہیں دیتا تھا تاریخ لکھنے والوں نے کہا کہ زینب اس اونچی زمین پر پہنچی جسے کہا جاتا ہے دلہ زینبیہ ارے جب زینب دلہ زینبیہ پر پہنچی تو وہاں دیکھے پہنچنے کے بعد کیا دیکھا کہ بہائی زمین کربلا میں اس نشیبی زمین پر پڑا ہوا ہے ایک ملون ہاتھ میں خنکن خنجر لے کر حسین کے اوپر سوار ہو رہا ہے ایک مرتبہ جناب زینب نے عمر اس آدھ کو مخاطب کیا اے پسر اس آدھ تجھے شرم نہیں آتی ارے فرزند رسول کو زباہ کیا جا رہا ہے ایک مرتبہ روایت کہتی ہے جب امام حسین علیہ السلام کے کانوں میں زینب کی آواز آئی ارے اشارہ اسے سمجھانے کی کوشش کی بہن زینب جاؤ ارے خیمے میں واپس چلے جاؤ میرا دل کہتا ہے حسین نہیں چاہتے ہوں گے بھائی کو زباہ کیا جائے ارے زینب خیمے میں پہنچی ایک مرتبہ کرولہ کی زمین پر کوہرام مچنا شروع ہوا آندھیاں چلنا شروع ہوئیں تاریخ کہتی ہے جناب زینب سیدے سجاد کے پاس پہنچی کہا بیٹا سیدے سجاد یہ کیا ہو رہا ہے یہ کیا ماجرہ ہے یہ کربلا میں زلزلہ کیسا یہ سرخ آندھیاں کیسی کہا بی بھوپی اممہ خیمے کا پردہ ہٹائے اب جو خیمے کا پردہ ہٹا سیدے سجاد کی زبان پر جملہ آیا السلام علیہ کا یہاں بھائی پردگارہ ہماری عبادت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے پردگارہ جواز سے محمد وعالی محمد کی عظمت ہمیں بہتر سے بہتر انداز اپنی عبادت کرنے کی توفیق اتا فرمائے پردگارہ جہاں جہاں اہلِ ویت کے چاہنے والے عبادن کی جان مال عزت عبرو کی فازت فرمائے دشمنان اسلام دشمنان پاکستان دشمنان تشہیخوں کو عیست و ناغود فرمائے پردگارہ ہم سب کو مقامات مقدس اگر زیارات نصیب فرمائے پردگارہ ہمارے مرہومین کی مغفرت فرمائے پردگارہ جو مہمینی پریشان حال ہے ان کی پریشانی قطور فرمائے جو بیمار ہیں بہتر بیمار کرولہ شفاہ کاملہ و عجلات فرمائے پردگارہ جو آس محمد وال محمد کے ازبط جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد سالحہ تب فرمائے پردگار علماء اکرام مراج اکرام قطور عمر صحت و سلامتی ہمارے وقت کے ایمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے ہم ان کے ایمان انسان میں شامل فرمائے ربنا ادقبل منا انکا اندر السمیون علیم برحمتک ایو ورحم الرحمن سلوہ پردگارہ